موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں مگر ہر روز ملک الموت ان کو تنبیح کرتا ہے جب کسی کی عمر پوری ہوتا دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے پھر جب اس کے رشتدار روتے پیٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم کیوں روتے پیٹتے ہو قسم بخدا نہ تو میں نے تمہاری عمر سے کچھ کم کیا ہے نہ تمہارے رزق سے میرا کوئی قصور نہیں میں نے تم میں لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا حتی لا ابقی منکم احدا تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس روایت کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے اور پھر یہ کنز العمال میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 42,133 تو ملک الموت روزانہ مود کی منادیاں کرتے ہیں اچھا اسی طرح ملک الموت ہر گھر میں روزانہ دو دفعہ چکر لگاتے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر کوئی گھر چاہے بالوں کا بنا ہو یا مٹی کا بنا ہو یا کسی چیز کا بنا ہو ایسا ہے ہی نہیں مگر ملک الموت وہاں پر دو دفعہ چکر نہ لگاتے ہیں یعنی ہر گھر میں روزانہ دو دفعہ چکر لگاتے ہیں اس روایت کو اس قول کو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہ اس قول کو مسننف عبدالرزاق میں بھی روایت کیا گیا ہے اچھا پھر یہ اسے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس کو پھر اب کتاب الزہد میں بھی آتا ہے اچھا پھر اسے ابن جریر بھی روایت کرتے ہیں اچھا ابن المنظر بھی روایت کرتے ہیں ابن ابی حاتم بھی روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح اسے ابو الشیخ بھی روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 467 میں پھر اسے تفسیر عبدالرزاق علمی میں اسی طرح تبری میں اسی طرح در منثور میں ان تمام تفاصیر میں بھی اسے روایت کیا گیا ہے عبدالعلا التمیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گھر والے ایسے نہیں مگر ملک الموت روزانہ دو مرتبہ ان سے مصافحہ کرتا ہے اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اسی طرح اسے امام عبداللہ ابن امام احمد روایت کرتے ہیں اسی طرح اسے ابو الشیخ نے روایت کیا اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے تو یہ اور پچھلا قول کافی ایک دوسرے سے ملتے جلتے اقوال ہے بہرحال پہلا قول حضرت مجاہد کا تھا یہ دوسرا قول حضرت عبدالعلا التمیمی رحمت اللہ علیہ کا ہے اسی طرح حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں مگر ملک الموت ہر گھر میں تین مرتبہ جھاکتا ہے ان میں سے جس کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا رسط ختم کر چکا ہے اور اپنی عمر پوری کر چکا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے جب اس کے عزیز و اقارب رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت چوکھٹ کے دونوں بازوں کو پکڑ کر کہتا ہے میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا میں تو اس پر مقرر ہوں خسم بخدا میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا تمہاری عمر ختم نہیں کی اور نہ ہی تمہاری موت میں وقت آنے سے پہلے پہل کی ہے میں نے تو تم میں لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں چھوڑوں گا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا اگر یہ رونے والے اس کے مقام کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ذکر الموت میں ابن عبد دنیا روایت کرتے ہیں پھر ابو الشیخ اس حدیث 441 کے تحت لاتے ہیں پھر التسکرہ فی احوال الموتہ میں بھی آتا ہے تو اس قول میں یہ ہے کہ تین دفعہ جھاکنے کے بارے میں بتایا گیا ہے اسی طرح ایک اور قول آتا ہے حضرت کعف فرماتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی رہائش پذیر ہو لیکن ملک الموت اس کے دروازے پر روزانہ سات مرتبہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے متعلق اللہ نے موت کا حکم فرمایا ہو اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے تو بہرحال اس حدیث میں سات مرتبہ جھاکنے کا بھیان آیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو کہنے والے کعف احوار ہیں جو اسرائیلیات کی روایت کرتے ہیں زیادہ تر اس لیے بات کمزور بھی ہو سکتی ہے دوسرے یہ کہ ملک الموت کا اپنے فریضے کی آدائیگی میں چست ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو پوری دلچسپی کے ساتھ نبھاتے ہیں تیسرا یہ کہ ملک الموت کا ہر گھر میں آنا مقصود نہ ہو بلکہ صدرت المنتحہ پر ہر گھر کے باشندگان کی زندگی اور موت پر نگا رہتی ہو اور وہیں پر ہر گھر کے باسی پر ایسی نظر رکھتے ہو واللہ عالم اور بھی اس کے فوائد ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک روایت میں جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دو دفعہ مسافحہ کا ذکر ہے جو حضرت عبدالعالی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں مگر ان سے ملک الموت روزانہ پانچ بار مسافحہ کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح کے قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو اس حدیث کے متعلق جو ہے یہ ہے کہ کہیں دو کا ذکر ہے کہیں پانچ کا ذکر ہے یہ سعید بن منصور اسے لاتے ہیں پھر امام احمد اس کو ازہد میں لاتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے چوبیس گھڑیوں میں ان میں سے کسی جاندار پر کوئی گھڑی نہیں آتی مگر ملک الموت اس پر متوجہ ہوتا ہے اور اگر اگر تو اس کی روح کے قبض کرنے کا حکم ملتا ہے تو قبض کر لیتا ہے ورنہ اسے چھوڑ دیتا ہے اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور ہمارے پاس روایت آتی ہے جس میں اور کسیت تعداد میں دیکھنے کا ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت انسانوں کے چہروں پر روزانہ ستر دفع دیکھتا ہے جب وہ آدمی ہستا ہے جس کی طرف ملک الموت بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تعجب ہے میں تو اس کی طرف اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اس کی روح قبض کروں اور وہ ہسنے میں لگا ہوا ہے اس روایت کو تاریخ ابن نجار میں پھر کنز العمال میں حدیث فورٹی ٹو تھاؤزن ون ایٹی فائل اسی طرح تنزیح الشریعہ میں اسی طرح اور کتابوں میں بھی اسے روایت کیا گیا ہے بارال واقعی تعجب کی بات ہے کہ جو آدمی ہر وقت ملک الموت کی نظر میں ہو اور پھر جب موت کا وقت ہو تو موت کی تیاری کے بجائے آخرت کی فکر کے بجائے پھر دیگر امور پہ لگا ہوا ہو تو تعجب کی بات تو ہے تو خیر بارال یہ مختلف اقوال مختلف روایات آپ کے سامنے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک الموت میت پر رونے والوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں اسی طرح جو جا رہا ہے اس پر تعجب بھی کرتے ہیں اگر اس کی کیفیت عجیب و غریب ہو ہر روز مسافحہ بھی کرتے ہیں کہیں دو کا ذکر ہے کہیں پانچ کا ذکر ہے کئی مرتبہ نگاہ بھی ڈالتے ہیں کہیں ستر کا ذکر ہے کہیں کم کا ذکر ہے بہرحال اللہ تعالی نے ان کو جو کام دیا ہے اس میں وہ بہت جست ہیں ایک لمحے کی دیری بھی نہیں کرتے اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ اس رب کے آگے قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور دیکھو بھئی بات تو یہ ہے بھائیوں اور بہنوں جانا تو سب نے ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے ایک آنے کا دروازہ ایک جانے کا دروازہ تو کوئی ہمیشہ تو رہنے آیا نہیں تو بس اللہ سے دعا کرو کہ ایسے حال میں اٹھیں یہاں سے کہ رب راضی ہو رب راضی تو پھر سب راضی اور رب نراز تو ساری دنیا کو راضی بھی کر لو تو کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کچھ کام نہیں آنے کا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں